اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹکل سے میں آج آپ کے لئے ایک ایسا فیس پیک لے کے آئیں ہوں کافی سے بنا ہوا ہے یہ اور یہ ٹوٹل نیسٹرل ہے سارے چیزیں آپ کو گھر سے مل جائیں گی اپنی ویڈیو میں ساتھ ہی رہنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور یہ آپ کے سکین کے جتنے بھی مسائل ہیں ایک ہے اس سب کو ریموز کرے گا آپ کا جیہاگن چہرے پر جو ہے وہ ٹیمپلز آگ میں ایکنی کی پروبلم آ گیا ہے یا آپ کے جو ہے وہ چہرے پہ جو ہے وہ اپن پورز ہوگی ان کو بھی منیمالز کرے گا یا آپ کی سکین جو ہے وہ سنٹین سے ڈیمیج ہوگی تو اس سے بھی ریموز کرے گا یا آپ کی سکین جو ہے وہ ڈل ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں تو ہماری سکین ڈل ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکنی کی پروبلم بھی بہت زیادہ ہونے سیرے پر آجاتی ہے تو ان سب کو جو ہےوی رموو کرے گا یہ ایسا فیس پیک میں آپ لیے لے کر آئی ہوں آپ خود حیران رہ جائیں گے سیر لگانے کے بعد تو یہ ہم نے بنانا کس طرح سے ہے تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ نے ابھی تک میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ آپ کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کرنے اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تو سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے ایک خالی باؤل اور اس میں ہم ڈالیں گے بیسن بیسن تو آپ کو پتا ہی ہے سکین کے لیے کتنا جو ہے وہ بینیفٹ دیتا ہے بیسن تو ایک چمس بھر کے میں نے یہاں پہ رہا بیسن کا ایڈ کر لیا باؤل میں تو نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے کافی پاورڈر کافی پاورڈر کا تو آپ کو پتا ہی وہ بھی ہماری سکین کو نیچرل لک دیتا ہماری سکین کو برائٹ کرتا ہے دو چیزیں ایڈ کر لیا اور اس میں ہم نے تیسٹی چیز ایڈ کیا کرنی ہے وہ ہے ملک یہاں پہ آپ نے کچھا دودھ لینا ہے تھنڈے والا جو فریج میں رکھا ہوتا وہ والا دودھ آپ نے استعمال کرنا ہے اور ان کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لمز وغیرہ نہ رہے کیونکہ اگر اس میں لمز ہوں گے تو ہماری سکین کے اچھے طریقے سے اپلائن نہیں ہو سکے گا ہم اس میں ڈالنا ہے ہم نے اس میں ایلویر ایج جل ایلویر ایج جل آپ نے فریش لے لیں یا یہ والا لے لیں تو میں لے کے آئی تھی تو میں نے کہا چلے اس کا دیکھنے یہ کیسا ہے ویسے تو میں نیچرل ہی یوز کرتی ہی ایلویر ایج جل اور یہاں پہ میں یہ والا یوز کر رہی ہوں تو آپ دونوں اوپشن ہیں آپ کے پاس جو مرضی آپ یوز کر لیں اور اس کی مکسنگ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کریں ہم نے چار چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں بیسن ایڈ کی ہے کافی پاوڈر ایڈ کی ہے کچھا دودھ ایڈ کی ہے اور ایلویر جل ایڈ کی ہے چار چیزیں مکس کرنے کے بعد تو یہ نہ مجھے کم لگ رہا تھا اس میں دودھ تو میں نے اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا تاکہ فائن پیسٹ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے ہماری سکین پر اپلائے ہو جائے تو ہم ان کی مکسنگ بہت اچھے طریقے سے کریں گے تاکہ سمودھ سا ہمارے پاس ریڈی ہو جائے تو آپ نے کرنا کیا سمپلی اپنے سیرے کو واش کر لینا واش کرنے کے بعد اس کو اپلائی کرنا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں کتنا فائن پیسٹ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے تو آپ نے بیس منٹ کے لیے اپنے چہرے پہ یا بازوں پہ یا پاؤں پہ کہیں پہ بیابلائی کرنا آپ کر چکتے ہیں اور اکنی بالوں کے لیے تو یہ بیسٹ فیس پیک ہے اکنی والے جب اسے یوز کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو اکنی آستان سے ریموو ہونا شروع ہو جائے گی یعنی کہ آپ ایک دفعہ کریں گے تو ایک دفعہ میں ہی ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے آپ اسے جو ہے وہ ہفتے میں تین سے چار دفعہ تو مزٹ یوز کریں پھر آپ کو انسٹرنٹ ریزلٹ ملیں گے یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کی اور آپ دیکھیں کہ اکنی آپ کی ختم نہیں ہوئی یہ نہیں ہے ہفتے میں کم سے کم سے تین سے چار دفعہ ضرور ٹرائے کریں پھر آپ کو انسٹرنٹ ریزلٹ ملیں گے تو میں نے اپنے ہاتھ پر اس طرح سے اپلائی کر لیا تھا تو اب میں بیٹ کروں گی بیس منٹ کا بیس منٹ کے بعد آپ نے جب یہ ڈرائے ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اسے رب کرتی ہو اتار دینا ہے اور پھر آپ نے کوئی اچھا سا موسٹرائزر لگا لیں اگر موسٹرائزر نہیں ہے تو ایلی ویرزل آپ سمپلی اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ موسٹرائزر کرے گا ہماری سکین کو کیونکہ جب بھی آپ کوئی ایسی ریمڈیز یوز کرتے ہیں تو آپ اپنی سکین کو موسٹرائز اینٹے کیا کریں بعد موسٹرائز ریمڈید میرا رو